بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور مزے میں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ٹھیک ٹاک خوشباش اور امن و امان میں رکھے اور آپ کے پیاروں کو بھی اسی طرح ہی خوشباش اور امن و سکون میں رکھے اور دوستو اس وقت میں ہوں جی کچن میں اور بنانے لگیوں ناشتہ اچھا امی ابو کو تو میں نے بنا کے ناشتہ دے دیا تھا وہ جلدی اٹھ کے تھے اور بچیوں کی آج چھوٹی تھی تو وہ آج جو ہے نا لیٹ اٹھی تھی تو اس وقت جو ہے ان کا حالانکہ لیٹ بھی اٹھی ہیں پھر بھی ان کا کوئی ہیوی ناشتہ کرنے کو دل نہیں کہا رہا ہے کہتے ہیں لنچ جو ہے وہ ہیوی کر لیں گی تو ابھی جو ہے ہمیں صرف سینڈویچز بنا دیں تو ابھی پھر میں ان کے لئے سینڈویچز بنانے لگی ہوں اچھا انڈا بہت زیادہ یہ پسند نہیں کرتی ہیں تو یہ جو ہے پھر میں نے انڈا پھینٹ کے اوملیٹ شکل میں بنا لیا تھا تو آج پھر میرا دل تھا ان کو انڈا میں زبردستی کھلاؤں اچھا سینڈویچ شکل میں یہ ہے کہ ان کو پتا نہیں چلتا تو انڈا کھا لیتی ہیں لیکن ویسے اگر میں پراتھے کے ساتھ ان کو دوں نا تو بڑی بچیاں جو ہیں وہ تو بالکل نہیں کھاتی ہیں پتہ نہیں انہیں کیا الرجی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ چکن بھی نہیں کھاتی ہیں آج کل انہیں چکن میں سے بھی سمیل سے محسوس ہوتی ہے اور انڈے میں سے بھی تو میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کھا لیں کسی بھی شکل میں صحیح بے شک روز نہ کھائیں لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈا جو ہے پروٹین سے بھرا ہوتا ہے تو انڈا تو بچوں کو لازمی دینا چاہیے گرمی ہو یا سردی ہو میرے ایسا میں اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو بے شک دو دن بعد تین دن بعد یا ویک میں ایک آت دفعہ بچے انڈا کھا لیں لیکن بڑی بچیاں بلکل بھی پتہ نہیں انہیں کیا ہوگئے کہ انڈا بلکل نہیں کھاتی ہیں تو پھر اسہاں کر کے تھوڑا ساتھ چسکے مسکے والا کام کر کے تو پھر میں دے دیتی تو یہ ہے کہ پھر کھا لیتی ہیں اچھا ساتھ جو ہے یہ مایونیز اور کیچپ یہ میں دونوں مکس کر کے بریڈ پر لگاؤں گی اور اوپر کھیرے رکھوں گی اور پیاز جو ہے اس کے سلائسز میں نے کاٹ کے رکھے ہیں وہ رکھوں گی اور ساتھ جو ہے انڈا رکھوں گی اور اس کو پھر میں سینڈویچ میکر میں ڈال کے تو سینڈویچ بنا لوں گی اچھا سمپل جو ہے ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سینڈویچ میکر میں یہ ہے کہ تھوڑا سارا سارا ٹیسٹ کی انجھو جاتا ہے بریڈ جو ہے وہ تھوڑی براؤن ہو جاتی ہے نا تو اس کا ٹیسٹ ذرا مزے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس ہاں کھا لیتی ہیں اور جی دوستوں سنائیں گرمی کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ تو گرمی اتنی زیادہ ہے اچھا کئی شہروں میں جو ہے نا بارشیں اچھی خاصی ہو رہی ہیں سنائیں میں نے لیکن یہاں پہ جی صرف موسم ایسا بنتا ہے بارش والا لیکن گرمی بہت زیادہ ہے بارش وغیرہ کوئی نہیں ہوتی ہے شاید تھوڑی بہت ایک آت دفعہ تھوڑی بہت ہوئی ہے بلکل تھوڑی سی بلکل برائے نام سی لیکن یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے پتہ نہیں شاید حبس والا مہینہ بھی ہے تو پنکھے کے نیچے بیٹھیں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے میں تو ویسے بھی جیسی نہ ہاکی آؤں نہ تو پھر پسینے پسینے ہو جاتی ہوں کچن میں جاؤ تو کچن میں کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا لیکن مجبوری ہوتی ہے کام تو کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جی ہماری چائے بھی جو ہے ابل ابل کے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے فٹا فٹ کپوں میں ڈالیں تو جی چائے بچیاں تو چائے نہیں پییں گی وہ ساتھ جوس لیں گی تو چائے جو ہے وہ امی ابو لیں گے اور میں لوں گی تو یہاں پہ جی ہمارے مزے کے سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں اچھا میں تو نہیں ہے سینڈوچ کھاؤں گی میں تو پراتھا لوں گی یہ تو صرف بچیاں ہیں جو لیں گی سینڈوچ اچھا جی یہاں پہ میری بیٹی جو ہے وہ پینٹنگ کرنے لگی ہے اس کے سکول میں کوئی فنکشن تھا جس میں انہوں نے کوئی ٹاپک دیا تھا شاید ارز سے ریلیٹڈ انہوں نے کوئی بچوں کو ٹاپک دیا تھا اب مجھے نام یاد نہیں رہا پتہ نہیں اس نے مجھے بتایا بھی تھا لیکن میری عداش کچھ سنگے کہ میں مجھے فٹا فٹ بول گیا بس اتنا یاد ہے کہ ارز سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک تھا تو اس پہ اس نے کچھ بنانا تھا تو اس نے بھی پارٹ لیا تھا ویسے تو انہوں نے بولا تھا کہ کلاس کی جو ہے نا وہ ساری بچیاں کوشش کریں کہ بنانے کی اور جن کی پینٹنگ اچھی ہے تو وہ تو ضرور کوشش کریں تو اس کی جو پینٹنگ ہے نا بہت زیادہ اچھی آؤٹسرنڈنگ تو نہیں ہے لیکن یہ اس کو شوق بہت ہوتا ہے پینٹنگ کرنے کا تو پھر اس نے پہ اپنا نام لکھوا دیا تھا تو کہتی تھی میں بھی بناؤں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے ویسے بھی بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے اگر بچوں کو ڈس ہارٹ کر دیا جائے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے تو اگر بچوں میں تھوڑی بہت بھی صلاحیت ہوگی تو بچے پھر بلکل ہی ڈاؤن ہو جائیں کہ وہ بلکل نہیں کوشش کریں گے تو اچھا میں اس کا دیکھ رہی تھی تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے میں اس کی ویڈیو کلپ بنا کر تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ کافی ٹائم لگا تھا اس کو بنانے میں تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اتنا اچھا بنایا تھا اور کافی خوبصورت اس نے بنایا تھا اور کافی مطلب اس نے دماغ لگا کے تو اس نے اپنے پاس سے یہ بنایا تھا مطلب کوئی دیکھا نہیں تھا کہیں سے بھی بس اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ والا میں نے بنانا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ بنے گا آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا اس نے بنایا مجھے تو ہیر بہت اچھا لگا تھا دوستو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری بیٹی نے کیسی بنائی ہے ڈرائنگ اور یہاں پہ جی میں بنانے لگی ہوں فروٹ چارٹ کیلے اور سیب جو ہے میں نے کٹنگ کر کے ایک باول میں ڈال دیئے تھے اچھا بچیاں جو ہیں ایسے فروٹ بالکل بھی نہیں کھاتی ہیں پڑا پڑا فروٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بس انہیں کہو کہ کھالو کھالو تو اسی طرح یہ بھی ماما کھا لیں گے بھی کھا لیں گے اسی طرح انکڑتے کرتے تو فروٹ سارا ہو جاتا ہے خراب اور پھر مجھے پھینکنا پڑتا ہے تو پھر جب بھی میں فروٹ دیکھتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو چارٹ بنا کے دے دوں اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور بچیاں جو ہیں سارے فروٹ کھا لیتی ہیں اور یہ ہے جی سفید چنے اور ابلے ہوئے اور ساتھ ہے جی انگور انگور تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے پھر بھی میں نے بیچ میں ایڈ کر لیا تھے کہ چلیں کام چل جائے ہمارا اور یہ ہے جی کریم اور ساتھ ہے مایونیز کیچپ اور چارٹ مسالہ اچھا سفید چنے جو ہے نا یہ اور کالے چنے اور سرکھ لوگیا یہ تین چیزیں جو ہے نا ہر وقت میرے فریزر میں نا ابلی اوپڑی ہوتی ہیں میں جب بھی بناتی ہوں نا یہ تینوں چیزیں ہنڈیا میں مطلب بناتی ہوں نا تو میں زیادہ بوائل کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا تھوڑے سے میں فریز کر دوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چارٹ وغیرہ بنانی ہو یا کچھ بھی گھر میں نہ ہو تو پھر میں اس میں اگر کالے چنے ہوں تو پھر اس میں میں پیاز ٹوماتر وغیرہ ڈال کے تو وہ کالے چنے والی چارٹ بنا کے دے دیتی ہوں یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلٹ میں میں ڈال کے دے دیتی ہوں تو بچیاں اس طرح کھا لیتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ پیچینج اٹھ رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت میرے سامنے کچھ نہ کچھ فریج میں ضرور ہونا چاہیے جو بچوں والا گھر ہوتا ہے وہاں تو لازمی ہونا چاہیے ہر بڑے بھی ہمارے گھر میں وہ تنگ کرتے ہیں جیسے کہ میرے ہزبنٹ تو کیونکہ اکثر جو ہوتا ہے نا کوئی ایسی سبزی بنتی ہے حالانکہ لے کے وہ خود آتے ہیں لیکن جو ہے نا انہیں پسند نہیں ہوتا تو کئی دفعہ وہ بھی بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں تو پھر مجھے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا لازمی گھر میں رکھنی پڑتی ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا سالن بنا ہوا ہو تو میں چارٹ بنا لیتی ہوں یا اس طرح فروٹس پڑے ہوں تو اس میں بھی پھر میں سفید چینے وغیرہ ڈال کے چارٹ بنا لیتی ہوں اور سرکلوبیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سلاد وغیرہ میں ڈال لیں تو اس میں بھی بہت اچھا لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سرکلوبیا کی جو چارٹ ہے نا وہ بھی بڑی مزے کی لگتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر میکرونی بوائل کر کے نا تو وہ بھی ڈال لیں چارٹ میں تو وہ بھی بڑی مزے کی لگتی بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی لگتی ہے اور یہ یہاں پہ جی میں نے فروٹ کٹنگ کر لیا تھا اور یہ ایک سیب جو تھا نا بیج میں پیس رہ گیا تھا وہ پھر مجھے نظر آ گیا تو پھر میں نے کہا وہ بھی کٹ لوں یہ نہ موٹا موٹا مو میں آ جائے تو پھر یہ نہ کھائیں نہ اور یہاں پہ جی میں نے تینوں فروٹ ڈال لیے تھے اور اس میں سفید چینے ڈال لیے تھے اور یہاں پہ جی میں کریم بیٹ کرنے لگوں یہ کریم میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو کافی سخت تھی تو اس میں اب پھر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی جسے یہ تھوڑی نرم ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی جی چینی اور چینی جو تی پیسی ہوئی تھی تو وہ پھر میں نے اس میں ڈال لی تھی تاکہ فٹا فٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا کیچپ مایونیز اور چاٹ مسالہ یہ تین چاہ چیزیں اس میں مکس کر کے تو چاٹ میں ڈال دوں گی اور پھر یہ زبردست ہیماری چاٹ بن جائے گی اچھا اگر کریم نہیں ہے تو اس میں جو ہے آم اگر پڑا ہوئے تو آم کا جوس نکال کے جو مٹا مٹا آم کا گودھا سوٹا ہے جس کو پلپ بھی بولتے ہیں مینگو پلپ تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بڑی مزے کی چاٹ بنتی ہے وہ بھی بڑی ڈیفرنٹس ہی لگتی ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے نا اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو جسٹ فروٹ ہوں تو وہ ٹینگ جو ہے ٹینگ تھوڑا سا پانی میں گھول کے نا تو وہ بھی ڈال لیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ بھی بڑی مزے کی لگتی ہے اچھا مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے میں نے ایک دو دفعہ ٹیسٹ کیا پر پتہ نہیں شاہر ٹینگ کا مجھے ٹیسٹ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اس لیے تو جو ہے نا وہ مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں آتی مجھے پرسنلی یہ والی چاٹ پسند ہے یا جس میں دہی مکس ہوتا ہے مجھے وہ والی چاٹ پسند ہے تو یہ دونوں چاٹ جو انچھی لگتی ہیں یا پھر مینگو پلپ والی یہ تینوں جو ہے نا بڑے مزے کی لگتی ہیں چلیں جی ہماری زبردست قسم کی مزارسی چاٹ جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اچھا انڈ میں مجھے اس میں مایونیز تھوڑا سا کام لگا تھا تو پھر میں نے مایونیز اوٹ تھوڑا سا ڈال لیا تھا کیونکہ جو مایونیز ہے نا وہ سب بچوں کا فیورٹ ہے تو پھر اس لئے پھر میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیا تھا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک و شے ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیونکہ آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ میرے لئے انرجی ٹرنک کا کام کرتی ہے اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا ہیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ